ناظرین بات کریں گے سندھ حکومت کی جس نے من پسند افسر اور ریٹائر سیکیٹری داخلہ قاضی کبیر کو اہم عہدے کے لیے فائنل کر لیا ہے انہیں ایم ڈی سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن لگانے کی سفارش کی گئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ من پسند شخص ہیں اس لیے انہیں فائنل کیا گیا ہے وحید راج پر سے مزید تفصیلات جانیں گے وحید راج پر من پسند ہونے کی دیگر وجوہات ہوتی ہیں یا تو ایک تو ایک شخص سینئر ہو جس کی وجہ سے وہ من پسند ہوتا ہے یا اس کا کام اچھا ہے یا وہ ایماندار ہے اور دھڑلے سے کام کرتا ہے اس لیے وہ من پسند ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذاتی مفاد ہوتا ہے جس سے وہ من پسند ہوتا ہے یہاں پر معاملہ کون سی صورتحال اختیار کیا ہوئے دیکھیں جی اس میں سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی پوسٹ جو ہے ایم ڈی کی وہ کیڈر پوسٹ ہے اس پہ سینئر قسم کے افسران رہے ہیں نائد شاہ دورانی جو بائیس گریڈ کی افسر ہیں ابھی جو اس کی ترقی ہوئی ایکیس گریڈ میں رہی ہیں وہ بھی اہم عدے پر رہی ہے ایم ڈی سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن پر سینئر قسم کے افسر رہے ہیں ابھی اس پہ ریٹائر افسران جو سندھ اکومت کی جانب سے رکھے جا رہے ہیں کیڈر پوسٹ ہے سینئر افسران اس میں اکیس گریڈ کے سندھ میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو بھی تعلیم کے سیکٹر میں ان کا اچھا خاصہ جو ایکسپیرینس ہے لیکن ریٹائر افسران کے لیے انہوں نے اشتیار دیا کمیٹی تشکیل دی مرکمہ ورکس سرویس جنرل ایڈمیسٹریشن کی جانب سے تو اس پہ کمیٹی کی جانب سے کال کیے گئے مختلف کینڈیڈیٹ تھے ان کے ڈاکیومنٹ کال کیے گئے اس پر گازی کبیر کی جانب سے اپلائی کیا گیا مقصوص عمر کی حد مقرر کی گئی پچپن سال سے پینسٹھ سال کی عمر جس سے ایکسپیرینس کا بھی سرکاری اداروں میں اس کا کتنا ایکسپیرینس ہے انتظامی بنیادوں پر کتنا ایکسپیرینس ہے تو سندھ حکومت نے اس کا اوزر کیا طرح ہے جو اعتراض ہے جو بتا رہے ہیں ہمارے ذرائے جو ذرائے ہمیں بتا رہے ہیں یاسر صاحب یہ ہے کہ کیڈر پوسٹ ہے کیڈر پوسٹ پر جو سرکاری افسران خدمات سر انجام دے رہے ہیں مختلف ڈی ایم جی گروپ کے ایکسپی سی ایس کے او ایم جی گروپ کے سینئر افسران اس وقت سندھ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو مقرر کرنا چاہیے تھا جیسے نائرشاہ دورانی ہیں ان کو ایم ڈی مسلسل جو رکھا گیا تھا ان کی ایکسپیرنس بھی اچھا تھا ان کو سندھ سے خدمات ان کی وفاق کی حوالے کی گئیں عدی سے اٹھایا گیا چیئرمنٹ بین ڈی تو اس حوالے سے مختلف اہم سینئر قسم کے افسران موجود ہیں پھر بھی ان پر اہم ادارے پر سندھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن جو گریب بچوں کا ادارہ ہے اس پر ریٹائرڈ افسر کو لگایا جا رہا ہے قاضی کبیر سابق سیکرٹری داخلہ رہے ہیں ان پر ماضی میں بھی برطرف ہوئے تھے نواز شریف کے جب وزیراعظم تھے انہوں نے مختلف فورنس پہ گئے پھر بحال ہوئے لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے عالی شخصیات جو ہیں ان کے قریبی افسر سمجھے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد ابھی ان کو دو ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں تو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کمیٹی کی جانسے کی گئی ہے